بلکم بائک اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ انساری اور یہ پیسہ دس سال بعد ہو رہا ہے دس سال میں اوکٹرائز لیٹ ٹیک میں کسی قرم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور اس حوالے سے دس مارچ کو میکمہ پناہ سن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں سیکریٹری بلدیات اور سیکریٹری پناہ شریک ہوں گے تو اب دس سال کے اندر اس اوزیٹری ٹیک میں اضافہ نہ کرنا اس کا مفتد یہ ہے کہ اوز آفیس وغیرہ جو ہیں اور ان کے ساتھ جو اس کامل ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کو مفادات پہنچانا ہاں کہا یہ جاتا تھا کہ اوز ایٹری ٹیک کے ذریعے بلدیات کے لیے جو مالی وسائل ہوتے ہیں اس میں اہم قردار ادا کرتا ہے اور جب سے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا تو یہ مالی بوران کا شکاہ جو بلدیات بتا تھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اوکٹرائز لیٹ ٹیک میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو یقینا جو ہے کچھ بلدیات کو مالی مدد حاصل ہو سکے گی کیونکہ پچھلے دور کے اندر چیئرمندوں یا میہروں وہ بھی اس بات کا جو ہے رونا روتے رہے ہیں کہ مالی وطائل بلدیات کے پاس نہیں ہے اور مالی وطائل کے لیے ذرائع بھی جو ہے وہ بلدیات کے پاس نہیں رہے ہیں اب مثل ان کو یہ خیال آیا ہے کہ دس سال کے بعد اوکٹرائز لیٹ ٹیک میں اضافہ کر دیا جائے اور اس ٹیک کے مرد میں کم اکم تیز قیتر اضافہ ہونا چاہیے یہ کہنا ہے بلدیاتی اداروں کے لوگوں کا اور بلدیات کے اندر جب مالی وطائل نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے ملازمین کی تنخائیں بھی رول جاتی تھی انتوں تنخائوں کی تسلیمی پریشانی و مشکلات کا تامنا کرنا پڑتا تھا تو اب اس طوالے پہ یعنی کہتا ہے اوکٹرائز لیٹ ٹیک سے یا دیگر جو ذرائع ہیں بلدیات کے او طوالے تو ان کی جانب توجہ جو ہے حکومت سندھ اب دے رہی ہے تاکہ بلدیات کو مالی وطائل سے مضبوط کیا جائے مالی وطائل سے جب مضبوط ہوگا تو بلدی عوام کے وطائل حل کرنے میں اہم کے دارہ تک کر سکتا ہے یہ ماضی کے میر بھی یہ بات کہتے رہے ہیں اور اب جو موجودہ ایڈمیسٹر نظام ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بلدیات کے پاس کسی قسم کے مالی وطائل نہیں ہے جو کہ عوام کے یا شہری وطائل کے حل کے لیے جو ہے استعمال کیا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب کچھ بات کریں گے ایمکیم پاکستان کے راہنما آمیر خان کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے احساس محرومی کو ختم کیا جائے سیفریج کا سسٹم ہو یا تعلیم ہر ادھارے میں مسائل موجود ہیں وسیم اختر چار سال میر رہے لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے وعدے پورے کرنے میں سستی دکھائی جا رہی ہے وفاق کی طرف سے کچھ بہتری آئے گی ایمکیم پاکستان کے راہنما آمیر خان کہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کی احساس محرومی ختم کیا جائے سیفریج کا سسٹم ہو یا تعلیم ہر ادھارے میں مسائل ہیں وسیم اختر چار سال میر رہے لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے وعدے پورے کرنے میں سستی دکھائی جا رہی ہے وفاق کی طرف سے کچھ بہتری آئے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن عدالتی احکامات کی روشنی میں بلدی عظمہ کراچی کا محکمہ انصداد تجاوزات شہر بھر میں متحرک ہو گیا ہے برساتی نالوں بازاروں اور سڑکوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کار روائیاں کی جا رہی ہیں کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن عدالتی احکامات کی روشنی میں بلدی عظمہ کراچی کا محکمہ انصداد تجاوزات شہر بھر میں متحرک ہو گیا برساتی نالوں بازاروں اور سڑکوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کار روائیاں کی جا رہی ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گجر نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن انٹین کروچمنٹ سیل کی کرسچن کالونی میں کار روائی بھاری مشینری کی مدد سے نالے کی زمین پر قائم تجاوزات کو مصمار کر دیا گیا کراچی میں گجر نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا انٹین کروچمنٹ سیل نے کرسچن کالونی میں کار روائی کرتے ہوئے بھاری مشینری کی مدد سے نالے کی زمین پر قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اور انگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ساڑھے گیارہ کلومیٹر سے زائد طویل نالے پر اب تک آٹھ کلومیٹر کا علاقہ کلیر کیا گیا دوسرے مرحلے میں سولہ سو سے زائد پکی تعمیرات مسمار کی جائیں گی کراچی میں اور انگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے ساڑھے گیارہ کلومیٹر سے زائد طویل نالے پر اب تک آٹھ کلومیٹر کا علاقہ کلیر کیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں سولہ سو سے زائد پکی تعمیرات مسمار کی جائیں گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں خیر قانونی طور پر بچت بازار لگانے والوں کی شامت آگئی ہے کراچی کے علاقے کلفٹن بورٹ بیسن میں خیر قانونی بچت بازار کو مسمار کر دیا گیا کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے سامان ضبط کر لیا عوام نے خیر قانونی بچت بازار کے خاتمے کو خوش آئند قرار دیا کراچی میں خیر قانونی بچت بازار لگانے والوں کی شامت آگئی کلفٹن بورٹ بیسن میں خیر قانونی بچت بازار مسمار کر دیا گیا کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے سامان ضبط کر لیا عوام نے خیر قانونی بچت بازار کے خاتمے کو خوش آئند قرار دے دیا کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن کامیابی سے جاری سپریم کورٹ کے حکم اور ایڈمنسٹریٹر کراچی لائک احمد کی ہدایت پر انٹی انکروچمنٹ سیل کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی نگرانی میں ڈسٹرک سینٹرل گجر انالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے انٹی انکروچمنٹ سیل نے کلسٹرل کالونی کے دونوں اطراف تجاوزات کو مسمار کرنے کے لیے بھاری مشینری نے حصہ لیا آپریشن کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر علاقہ پولیس انٹی انکروچمنٹ پولیس رینجر سہلکار بھی موجود رہے ڈسٹرک ساؤت کلیفٹن میں بورڈ بیسن کے سامنے بلوک ساتھ میں غیر قانونی لگنے والے بجت بازار کو مسمار کر دیا گیا آپریشن کے دوران تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا اس موقع پر لوگوں نے آپریشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن کا تسلسل بلا کسی تفریق کے جاری رہنا چاہیے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ زلہ ملیر میں تجاوزات کے خلاف زلہ انتظامیہ انٹی انکروچمنٹ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گڑاپ میں کروڑ روپے مالیت کی بیس اکر سے زائد قیمتی سرکاری زمین واگزار کرا لی ہے ایک اکر سرکاری رازی کی قیمت پچاس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز صدر الدین شیخ صدر الدین شیخ اپ ڈیٹ کیجئے گا غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے اور سرکاری زمین واگزار کرائی جا رہی ہیں کمیشنر ملیر دورخان لگاری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر شاہ مرید نیر گاڑوں نے گڑاپ کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے وہاں پر چھ اکر سرکاری زمین واگزار کروائی ہے جس کی مالیت کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے جبکہ ڈی سی ملیر کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ ایک اکر سرکاری جو نرخ جو مقرر سے زمین کے وہ پچاف لاف روپیہ اکر ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ جو اگر ہم پرائیویٹ لی اگر اس زمین کی بات کریں تو تقریباً دو سے دھائی کروڑ روپے وہ سرکاری جو زمین ہے جو پرائیویٹ بلڈر لیتے ہیں تو دو سے دھائی کروڑ کی وہ زمین ایفی اکر اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ وہاں پر جو جدید مشین دی کے ہمراہ انٹی انکلوجمنٹ پولیس اور گڑا پولیس کے ساتھ مل کر اسسسٹنٹ کمیشنر نے وہاں پر کاروائی کی وہاں پر کچھے مکے جو بھی مکان بنے ہوئے تھے جو بھی آفیسز بنی ہوئی تھی جو بھی لوگوں نے قبضے کی ہوئے تھے ان کو مسمار کیا گیا تھا ہیوی مشین دی کے ساتھ اس کے بعد شاہ مرید کے جو اسسسٹنٹ کمیشنر امیر گارو اس نے لے گیا کو بتایا کہ شاہ مرید سب ٹویزن میں مسلسل یہ لین گریبر کے کلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور جو بھی لین گریبر وہاں پر موجود مل رہا ہے ان کو گفتار کر کے ان کے کلاف ایف آئر درج کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آسدر الدین شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایمڈی وارٹر بورڈ عصداللہ خان نے کہا ہے کہ وارٹر بورڈ نے فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ملازمین میں کھیلوں کے فروغ کو شہر اور صوبے کو کئی نامور کھلاڑی دیئے ہیں وارٹر بورڈ ملازمین بہت باستلاحیت ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی رہے گی شعبہ سپورٹس کو مزید افعال کیا جا رہا ہے جلد اس زمن میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی ہمارا کراچی فیسٹیول فوٹبال ٹورنمنٹ کی فاتح وارٹر بورڈ کی فوٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں سے مداران اور شعبہ سپورٹس کے عہدداران سے خطاب کرتے ہوئے ایمڈی وارٹر بورڈ عصداللہ خان نے کہا کہ فوٹبال میں دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانا والا اور مقبول ترین کھیل ہے ابتدا سے ہی وارٹر بورڈ کی فوٹبال ٹیم نے ادارے شہر اور صوبے کا نام بلند کیا ہے وارٹر بورڈ اب تک کئی بین السبائی اور ملکی سطح پر منقضہ ٹورنمنٹ سے جیت چکا ہے اس کے علاوہ وارٹر بورڈ کرکٹ ہاکی بیڈمنٹن ٹینس سمیت دیگر کھیلوں میں بھی بہت فال رہا ہے وارٹر بورڈ کی فرائز کی ادائیگی کے سلسلے میں سال کے تین سو پینسٹھ دن سخت محنت اور جہدے مسلسل کے باعث ادارے میں صحت مندانہ سرگرمیاں ناکوزیر ہیں انہوں نے فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں اور اہدے داران کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی وارٹر بورڈ شہر صوبے اور ملک کا نام روشن کریں گے سندھ سولٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مینجنگ ڈائریکٹر زبیر چنہ نے کہا ہے کہ صلح جنوبی میں گھر گھر سے کچھرہ اٹھانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے پمفلٹس کے ذریعے ضروری تفصیلات اور آگاہی فراہم کرنے کا کام بھی جاری ہے سندھ سولٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مینجنگ ڈائریکٹر زبیر چنہ کی ہدایت پر سولٹ ویسٹ اور چائنیز کمپنی چھانگی کانجی کے افسران نے گھر گر جا کر مکینوں سے ملاقات کی اور کچھرہ محفوظ طریقے سے تھیلیوں میں بند کر کے گھر کے باہر رکھنے کے حوالے سے آگاہی دینے کے ساتھ تفصیلات پر مبنی پمفلٹس بھی فراہم کیے ایڈمنسٹریٹر بلدی عملی رزین العابدین مرانی نے کہا ہے کہ ورکشاپ میں کھڑی گاڑیوں کی مرمت کو جلد پایا تخمیل تک پہنچایا جائے تاکہ گاڑیوں کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال میں لائے جائے ایڈمنسٹریٹر بلدی عملی رزین العابدین مرانی اور مینسبل کمیشنر سید جواد حسین شاہ نے ورکشاپ کا دورہ کیا محکمہ ایم اینڈ ای اور پارک کے استعمال میں آنے والی مشینری اور گاڑیوں کا جائزہ لیا اور گاڑیوں کی فیزیکل ویریفیکیشن بھی کی ایڈمنسٹریٹر بلدی عملی رزین العابدین مرانی نے افسران کو سختی سے ہدایات کی کہ گاڑیوں کی مرمت کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ گاڑیوں کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال ملایا جائے کسی بھی کام میں غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس موقع پر سپریٹنڈنگ انجینئر ایم اینڈ ای اقبال ڈائیری زلفقار علی ڈائریکٹر پارک خاجہ حمید الدین آٹو انچارج شبیر شیخ ڈپٹی ڈائریکٹر انکروچمنٹ نصیر بلوچ اور دیگر افسران بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر دی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی کے سکولوں کو ہر لحاظ سے بہترین بنا کر قائم کریں گے بلدیہ شرکی کے سکولوں کو مرحلہ وار تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہتر بنایا جا رہا ہے ابراہیم علی بھائی سکول پی آئی بی میں کریئر کانسلنگ کے نکات کے ذریعے طالب علموں کو مستقبل کا تعیون کرنے اور ان میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئے اس طرح طالب علموں کی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے رنگوں کی اہمیت اور اس سے وابستہ اشیاء کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف کلرز کے دنوں کا انکات کیا جا رہا ہے سلسلے میں ریڈ کلر ڈے کا انکات کیا گیا جس میں سرخ رنگ کی افادیت اور اس سے وابستہ اشیاء کے بارے میں طالب علموں کو معلومات فراہم کی گئیں جہاں ساتھ ازا نے سرخ رنگ کے بارے میں طالب علموں کو آگاہی فراہم کی ڈائریکٹر ایڈوکیشن شیر علی نے محکمہ تعلیم کے دیگر افسران کے ہمراہ ریڈ کلر ڈے کے حوالے سے منعقدہ پرگرام میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹر ڈی ایم سی ایست سید محمد علی شاہ اور منسبل کمیشنر شوہب احمد ملک کی ہدایت پر بلدی شرکی کے سکولوں کو مزید بہتری کے جانے پر گامزن کرنے کے لیے کریئر کانسلنگ کو دیگر نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر زلا وستی ڈاکٹر احمد بکش دھاریجو کی ہدایت پر منسبل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ڈائریکٹر سینیٹیشن شمونہ صدف کے ہمراہ ورکشاپ کا دورہ کیا اور خراب گاڑیوں کو فوری درست کرنے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر زلا وستی ڈاکٹر احمد بکش دھاریجو کی ہدایت پر منسبل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ڈائریکٹر سینیٹیشن شمونہ صدف کے ہمراہ ورکشاپ کا دورہ کیا جہاں منسبل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے گاڑیوں کی اپتش صورتحال اور مرمت کے کاموں کا مائنہ کیا اس موقع پر مطالقہ افسران نے خراب گاڑیوں کی صورتحال اور ورکنگ کنڈیشن میں دستیاب گاڑیوں سے مطالق میوسپل کمیشنر کو بریفنگ دی ڈاکٹر محمد علی زیدی نے خراب گاڑیوں کو فوری درست کرنے کی ہدایت کر دی میوسپل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی کا کہنا تھا کہ خراب گاڑیوں کو فوری محمد کر کے قابل استعمال بنایا جائے تاکہ صفائی و سترائی کے امور میں مزید بہتری آسکے آج ہمارا یہ وزرٹ جو تھا یہ ڈی ایم سی کی جو گاڑیاں ہیں جن میں کچھ مائنر فالٹس ہیں یہ میجر فالٹس ہیں ان کی ایک انسپیکشن کے حوالے سے تھا اور اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا جنہوں نے اپنی ایک فراغ دلی دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو گاڑیاں جو کے مائنر ڈیفیکٹ میں ہیں ان کو فوری طور پر ٹھیک کر کے ہمارے شہر کو خاص طور پر سینٹرل کی جو کچھرے کے حالت ہے اس کو بہتر بنائیں گے تو ابھی ایک مائنہ کیا ہے سرسری طور کے اوپر اس کے اندرم نے انلسٹنگ بھی کی ہے جو گاڑیاں جن میں کم خرچہ ہے اور جلدی روڈ پر آ سکتی ہے وہ ہم نے لسٹ بنا لی ہے اور سالیڈ ویسٹ والوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہماری اس میں مدد کر کے ہماری گاڑیاں دوبارہ روڈ پر لے کے آئیں گے جس سے شہر کی صورت مزید بہتر ہوگی اور چیزیں مزید نکھنیں گی اور کراچی انشاءاللہ اپنی پرانی صفائی اور پرانی روایات پر واپس آ جائے گا ڈائریکٹر سینٹیشن شمونہ صدف کا کہنا تھا کہ صفائی و سترائی کے امور میں بہتری کے لیے گاڑیوں کی مرامت نہ گزر تھی ایڈمسٹریٹر ڈائریکٹر احمد بغداری جو اور میوسپل کمیشنر سیاد محمد علی زہدی کی ذاتی دلچسپی اور کابشوں سے گاڑیوں کے مرامت کا کام جاری ہے جس سے صفائی و سترائی کے امور میں مزید بہتری آئے گی دیکھیں ہماری 82-85 ویکلز جو ہیں وہ آن روڈ ہیں اور اس کے علاوہ لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی تمام مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈیفیکٹ میں آتی جارہی ہیں تو ان کے ڈیفیکٹ کو صحیح کرانے کے لیے اور مینٹیننس کرانے کے لیے ہم نے سنسولیڈ بیس مینجمنٹ کی ہیلپ لی ہے اور ہم ایم ڈی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائیے کہ ہماری جتنی بھی مائنر اور میجر ڈیفیکٹ میں گاڑیاں ہیں ان کو ٹھیک کرا کے دیں گے تاکہ ہم ڈسٹرک سینٹرل کے کچھرے کو جلدہ جل لفٹ کر سکیں اور ڈسٹرک سینٹرل میں ایک بہتر اور پروکار ماحول دے سکیں مینسپل کمیشنر نے سینیٹیشن افسران کو ہدایت دی کہ عوام کو صفحہ و سترائیوہ دیگر بلدیاتی سہولیات بروقت پچانے کے لیے گاڑیوں کے فوری مرمت کر کے آن بورڈ لائے جائے مینسپل کمیشنر بلدیہ غربی غلام سرور نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کا خاتمہ اولین ترجی ہے ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے میار اور کالٹی کا خاص خیال رکھا جائے اور انگیزون میں بلدیاتی افسران کی اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے غلام سرور نے کہا کہ ایڈمنیسٹریٹر ڈپٹی کمیشنر زلہ غربی سلیم اللہ اڑھو کی ہدایت پر بلدیہ غربی کی حدود میں جاری تعمیراتی کاموں کو برقرفتاری سے مکمل کیا جائے تاکہ یہاں رہائش پذیر عوام کو جلد از جلد بہترین بلدیاتی سہولیات میں اثر آسکیں بلدیہ غربی میں رہائش پذیر ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل کے حل کے لیے دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال ممکن بنا کر انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کا کہنا تھا کہ جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے میار اور کالیٹی کا خاص خیال رکھا جائے منسپل کمیشنر بلدیہ قورنگی ارشاد احمد نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر شہریار گل میمن کی ہدایت پر زلہ قورنگی میں ترقیاتی کام جاری ہیں لانڈی اور قورنگی کے پارکوں کی حالت بدل دی ہے اپنے دفتر میں زلہ قورنگی میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منسپل کمیشنر ارشاد احمد نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر شہریار گل میمن کی ہدایت پر زلہ قورنگی میں ترقیاتی کام جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ لانڈی اور قورنگی کے پارکوں کی حالت بدل دی ہے اب جگہ جگہ صفائی اور صاف سترے پارک نظر آ رہی ہیں صفائی سترائی کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے الحمدللہ کل بھی ہم نے سعود آباد کے جو ایریا ہے پورا اس میں بارہ جو ہے وہ ڈس بین رکھوائے گئے ہیں اسی طرح قورنگی کے اندر انشاءاللہ آج اور کل میں پچیس کے قریب ڈس بین سو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہم رکھ رہے ہیں ظاہر ہے جو چیز ہستہ ہستہ ایم ایڈی ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس بند بند کر آ رہی ہیں تو ہم ان کو رکھ رہے ہیں روڈوں کے اوپر اور صفائی کا سسٹم پچھلے ٹائم کے مقابلے میں اس دب آپ کو نظر آئے گا آپ خود گلیوں میں گھومیں گے روڈوں پر گھومیں گے صفائی سترائی کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بالکل ایک واضح فرق محسوس کریں گے کہ ڈی ایم سی کورنگی میں بہت بہتر کام ہو رہا ہے صفائی کے معاملات موسپل کمیشنر اشاد احمد نے کہا کہ شہر کی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں عوام ہمارا ساتھ دیں چیف آفیسر زلہ کانسل کراچی آیاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ صفائی کی نظام میں نئے رجحانات کو متعرف کروا کر جدت لائی جا رہی ہے تاکہ اہل علاقہ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے مرکزی آفیس میں صفائی سترائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیف آفیسر زلہ کانسل کراچی آیاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ عملہ باقائدگی سے رات میں بھی اپنے فرائض ادا کر رہا ہے جسے دن کی نسبت بہتری نتائج آخذ ہو رہے ہیں لوگوں کی آمد رفت اور سرگرمیوں کے باعث دن میں شارعوں پر کام عموماً مشکل ہوگا لیکن رات کے وقت زیادہ سہولت سے کام انجام دیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر ہم نے ان یونین کانسل کا انتخاب کیا تھا جہاں کاروباری مصروفیات زیادہ ہیں مگر رفتہ رفتہ اس سلسلے کو پورے زلہ کانسل میں لاغو کیا جا رہا ہے اور سادی ساد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے زلہ شرقی میں ہے اندھیر نگری چوپٹ راج انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث گلشن اقبال کا بلوک چودہ مسائل میں گھر چکا ہے سادی ساد آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی سہولیات کی ادم فراہمی سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز اہمر اسحاق اپ ڈیٹ کیجئے گا آجے پر یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ پورا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا یقینی طور پر یہی معاملہ میں کراچی کے زلہ شرقی میں دیکھنے میں آ رہا ہے سادی میں شرک کراچی کے جس مقام اور جس سے کونے سے ریپورٹ کر رہا ہوں یہ زلہ شرقی گلشن اقبال کا بلوک چودہ ہے جو کہ یقینی طور پر ہمیں مسائل میں گھرہ دکھائی دیتا ہے جس سلک پر موجود یقینی طور پر یہاں پر سیوریج نظام بری طرح عرصہ دراز سے دنم برا میں متعلقہ محکموں کی جانب سے درقیاتی کاموں کی گرسے یہاں پر لائنز کو کھودا گیا ہے تاکہ سیوریج نئی لائنز کی تنصیب کی جاسکے لیکن عرصہ ہونے کو ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر نئی سیوریج لائنز کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے کم ہو بیش تین سے چار سیوریج کے پائپز یہاں پر ڈالنے ہیں جو کہ یقینی طور پر ابھی تک نہیں دل سکے کیا مشکلات درپیش ہیں متعلقہ محکموں کو اگر میں بات کروں تو چند قدم آگے یہاں پر وارٹرینڈ سیوریج بوٹ کا مرکزی دفتر ہے اسی سے متصل چند قدم آگے جو کہ زلہ شرقی کے ڈپٹی کمیشنر و ایڈمیسٹریٹر ہے ان کا دفتر موجود ہے افصلان روز کی بنیاد پر اپنے دفتر کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن یہ علمیہ ہے کہ اب تک یہ سڑک ان کی آنکھوں سے ہو جالے میرے کامیرے میں رشید اللہ اگر آپ کو سڑک کی صورتحال کیا ان سے آگاہ کر سکے تو یہ بلوگ چودہ کو مین جیل روڈ کی سڑک سے ملاتی ہے یہ علاقے کی مین شہرہ ہے جس کو یہاں کے علاقہ مکین جو ہے استعمال کرتے ہیں کس حرکل دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کا کالا گندہ بدبودار سیاہ پانی اس وقت بھی اس گھڑے کے اندر بھرا ہوا ہے سڑک کو سیوریج کی لائنز کی تنصیبی کی گھر سے کھودا گیا ہے لیکن اب تک یہاں پہ سیوریج نئی لائنز کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے اگر آگے کی جانب میرا کامیرے میں دکھا سکے تو کچھلے کے انبار بھی سڑک کا مقدر بنا ہوا ہے جس کے سبب نہ صرف مچنوں کی حفظائش میں تیئی سے اضافہ ہو رہا ہے بلکہ وبائی امراض بھی علاقے میں تیئی سے پھوٹ رہا ہے اگر گلی کی جانب آپ دیکھ سکے کامیرے کی آگ سے تو یہ گلی ایک کفا نوما کی شکل اختیار کر گئی ہے چونکہ یہاں پر جو کہ درک تھے اس کی غیر ضروری شاخے بھی اپنی حدود سے باہر آ چکی ہے اور یہ گلی اس وقت کسی گفا کا منظرہ میں پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے اگر اسی کی اکاسی کر رہی ہے یہاں پر اگر سیوریج لائنز کی حول سے بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کوئی زیادہ لمبا چوڑا یہ سیوریج کی لائنز کی تنصیب نہیں ہونی یہاں پر کچھ فٹی چوڑا اور لمبا یہاں پر سیوریج کے پائی پہ جس کے تنصیب ہونی ہے لیکن اب تک کہ یہاں پر نئے لائنز کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے سیدھے جانب آپ اگر دیکھ سکیں تو یہ مین مرکزی سڑک ہے جو کہ یونیورسٹی روڈ سے آ رہی ہے اور جیل روڈ کی طرف جا رہی ہے دیکھینے طور پر علاقہ مکین اس سڑک کا استعمال کرتے ہیں روز کی بنیاد پر لیکن اس کے باوجود بھی یہ علاقہ یہ گلی مسائل کے اندر گھری پڑی ہے روشنی کے معقول انتظامات نہیں ہیں سٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے جس کے سبب ناصل میں آئے روز صبح کے وقت میں شام کے وقت میں حادثات کا مامور بن رہا ہے بلکہ روشنی کے انتظامات کے نا آنے سے اسٹریٹ کرائم کے واردات ہیں اس میں اس بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مکینوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ سے اس گلی کا یہی پورا حال ہے گھٹوں کا ابلنا بہنا معمول ہے تو یہ خیلی طور پر اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس سڑک کی جانب جو کہ مطالبہ میک میں ہے وہ نظر کرے اور اس کی استرنو مرمت کو یقینی بنایا سیبری چین لائن آج کی تنصیب کی جائے سڑک کی استرنو مرمت کو یقینی بنایا جائے اور یہاں پر روچنے کے واقعی انتظامات کیا جائے تاکہ آئے روز کا ان کا گزر بزر بہ آسانی سے ہو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ امرساق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حالیہ بارشوں کے پانی میں ڈوب کر حکومتی توجہ حاصل کرنے والا کراچی کا یوسف گوٹ آج بھی بلدیاتی سہولیات سے محروم ہے سیفریچ سسٹم کی تباہی نے یوسف گوٹ کی حالت مزید اپتر کر دی گلی محلے میں سیفریچ کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا گنجان آباد علاقے کے مکین حکومتی دعوہ اور وعدوں کی تکمیل کی راہ تکنے پر مجبور ہیں کراچی کے علاقے یوسف گوٹ کے مکین حکومت اور بلدیاتی داروں کی غیر سنجیدگی کے باعث بنیادی بلدیاتی سہولیات سے محروم ہو گئے حالیہ بارشوں میں ڈوبنے والے یوسف گوٹ کی حالت تحال بہتر نہ ہو سکی گنجان آباد یوسف گوٹ میں سیفریچ کا نظام درہم برہم ہونے سے گلی محلوں میں سیفریچ کا پانی جمع ہونا معمول بن گیا حکمرانوں اور زلی انتظامیے کی جانب سے دعوے اور وعدے بہت کیے گئے لیکن عملی اقدام ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دیتا یوسف گوٹ کے مکین حکومتی دعوہ اور وعدوں کی تکمیل کی راہ تکنے پر مجبور ہیں کہتے ہیں حکمران بلند و بانگ دعوے اور وعدے کر کے چلے گئے عوامی نمائندوں نے بھی خوب دورے کیے اور تصاویر بنوائیں پھر واپس کوئی نہیں آیا وہ بھی آتا اپنا جھنڈا گاڑتا اور چلا جاتا یہ لینڈ ڈلتی ہے چھوٹی چھوٹی سی لائنیں ڈالی ہوئی ہیں اس کا یہ ہے کہ اپنا دو سال ہوگا تقریبت اس کو پیرتے ہوئے آپ کے سامنے دیکھیں پوزیشن کیسی ہے تقریبت دو ڈائی سال ہوگا ہے جگہ کو اور اسی پوزیشن میں سارے بچے بطا کرنے بچے وغیرہ سب بیمار ہوئے تھے ہیں مچھر اتنے کہ آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں شہری کہتے ہیں حکمران عوامی نمائندوں نے بلند و بانگ دعوے کر کے خوب ہمدردی سمیٹی لیکن عملی اقدام کچھ نہ کیا یہاں کی کنڈیشن اتنی ہے کہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے کہ مریض کو بھی لے کے جانا ہے تو ایمبولنس کافی دور آتی ہے کونے والے گھر میں میرے انتقال ہوا ان کی جس دن لے کے جا رہے تھے سر سانے میں تو اس کے نئے بھی بچاروں کو یہاں پہ کھڑا ہونا پڑا سب کو بہت کنڈیشن یہاں کی خراب ہے یہاں کا کوئی ذمہ دار کوئی بھی کام کرائے یہاں کا نا تو کم سے کم اللہ کی رضا کین یہ کام کرا دے یوسف گوٹ کے مکینوں نے زندہ حکومت اور عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے پہلے مزید تیز بارشیں ہوں اور ہم پھر نئی مشکل میں پڑ جائیں یہاں پر توجہ دیں اور سیوریج کے نکاسی آپ کے مسائل حل کروائیں اور ساری سار آپ کو بتائیں کہ زلہ غربی کا علاقہ سرجانی ٹاؤن بلدیاتی مسائل کی اماج کا بن گیا ہے سیکٹر فور بی میں کھیل کے میدان خستہ حالی کا شکار ہو گئے کھیل کے میدان میں سیوریج کا بانی جمع ہونے سے صحت مندانہ سرگرمیاں متاثر ہیں گراؤنڈ کی خستہ حالی پر زلہ غربی انتظامیہ کی چشم پوشی سے عوام پریشان ہیں زلہ غربی کے مکین دھوری مشکل میں آ گئے سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی میں گورنمنٹ سکول کے طرح کچھرے کے پہار لگ گئے دوسری جانے علاقے میں میٹھے پانی کی لائن بھی بھٹ گئی جس سے علاقے میں پینے کا ساپ پانی ضائع ہونے لگا شہریو کا کہنا ہے کہ سکول کے طرح جگہ جگہ کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں جس سے طلبہ اور گزرنے والے رہگیروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ترہ ترہ کے وبائی امراض جنم لے رہے ہیں یہاں یہ اسی سسٹم لیتا ہے بچوں کو اچھی پرابلم ہوتی آنے جانے میں ایریا یہ سیون بی کا ہے بہت پرابلم ہوتی ہے ہم نے بہت صفائی کروا ہے تب بھی علاقے والا یہیں آکے گندگی پھیکتے ہیں صفائی کروا چکے ہیں سیوریج کا پانی ہے اور گڑر آئے دن بھرے رہتے ہیں کوئی پرسکوں نے ہاں نہیں ہے اداروں کو یہی میسیج کرنے رہے ہیں کہ آپ لوگ آکے دیکھیں اور اس کی صاف صفائی کر رہے ہیں اسکول ہے چھوٹے بچے ہیں پڑھتے ہیں جرہ سن سارے سارے اس میں کام ہو رہا ہے لیکن اس چیز پر کوئی فوکس نہیں ہے کہ کبھی یہاں پر کوئی اوپر سے آیا ہو ہم لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحج وہ یہاں کی صفائی وغیرہ کرواتے ہیں کبھی کوئی گر جاتا ہے یہاں پر پھر سکول کے بچے بھی اتنے سارے اندر سکول کے بچے بھی پڑھتے ہیں ان کو بھی اتنی پرابلم ہوتی ہیں یہاں سے جانے کی آپ دیکھ لیں نا یہ فریش پانی ہے جو جا رہا ہے گا ویسے پانی نہیں ملتا ہے ہم لوگوں کو گھروں میں اور ایسے پانی اتنا بہر ہے کبھی آج تک کس نے توجہ دی نہیں اس طرف نہ صفائی کی طرف توجہ دی ہیں ان لوگوں نے چہریوں نے پانی کے زیا کے حوالے سے بتایا کہ کئی دنوں سے صاحب پانی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور پینے کا بیٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے جب علاقے میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے تو ہزاروں گیلنٹ پانی ضائع ہونے لگتا ہے کئی عرصے سے یہاں پر بچے پٹھتے ہیں بچوں میں بیماریاں اتنی پھیلی ہیں کچھرا دیکھیں کئی دفعہ ہم لوگ یہاں پر خود اپنی ذاتی بنیاد پر یہاں پر صفائی کروا چکے ہیں بہت ناقص انتظام ہے بلکل ہر چیز کا کچھرا ہے تو پڑھا ہوا ہے کنڈا سسٹم ہے وہ کٹھا ہوا ہے تو کٹھا ہوا ہے عجیب و غریب حال آتے ہیں یہاں کے بہت برے حال آتے ہیں نہیں نہیں یہاں کوئی آکے نہیں دیکھتا کمپلین کر کے تھک گئے وہاں جا جا کے تھک گئے مگر یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے کسی بھی چیز کا ادارے کو یہی میسیج ہے کہ خدارہ آپ لوگ آ کے ایریے میں تھوڑی نظرے ثانی کریں ہمارا نہ خیال کریں محصوم بچے جو پڑھنے آ رہے ہیں جو بیمار کرونا اتنا پھیل آوا ہے تو اگر ہم کسی کو ایس او پیس سکھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے سوال داخت ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں ان کا کیا کام ہے وہ کیا ان کے کیا فعالیں وہ جو انجام دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ظاہری بات ہے جگہ جگہ کچھنا پڑا جگہ صفائی کا خیال نہیں ہے تو آپ کیسے اتنے بڑے مطلب ایس او پیس ہمیں بتا رہے ہیں یا جتا رہے ہیں تو اداروں سے یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ خدا کیلئے جہاں کچھ رہے ہیں بچوں کی زیادہ کونٹیٹی ہے وہاں پر آ کر ان سب چیزوں کو صفائی وغیرہ کریں پانی کا صحیح انتظام دیں شہریوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ پانی کی لائن کی مرمت کی جائے تاکہ یہی پانی کسی اور کے کام آ سکے کیابنرمن فرقان حسین کے ساتھ احمر الدین میٹرو ون نیوز کراچی پرسادی صاحب آپ کو بتائیں کہ بلدیہ قورنگی کی یوسی چار کچھرے سے دو چار یوسی چار کے مختلف مقامات پر کچھرے کے دھیر سرکاری سکول کے اطراف بھی کچھرے کے امبار ہیں تافن زدہ محول نے طلبہ و طالبات کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے یہ مناظر ہیں بلدیہ قورنگی یوسی چار کے جہاں سکول اور اس کے گراؤنڈ کے اطراف جگہ جگہ کچھرے کے دھیر موجود ہیں علاقے مکینوں کا کہنا ہے سکول کے اطراف کئی ماں سے کچھرے کے دھیر ہیں جس کی وجہ سے علاقے مطافون اٹھ رہا ہے بچوں کو اسکول آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں یہاں سے گزرنا محال ہے اسکول کے گراؤنڈ کے اطراف بھی یہی حال ہے اب تو گندگی کی وجہ سے گراؤنڈ میں بچوں نے بھی آنا چھوڑ دیا جس سے بچوں کی کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیاں متاثر ہیں اسکول کے بچوں کا آنا تو ووال ہو گیا تھا اور جان کا خطرہ بن گیا تھا مچھر تو کیڑیں مکوڑے یہاں پہ جنم لے رہتے تو اب یہ ہے کہ گٹر کا پانی تو سوک گیا ہے اور بارش کے پانی کیا بھی جو یہاں کھڑا تو اس سے جان چھوڑ گئی ہے اب کچھرے کا بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے ڈی سی صاحب نے اسپیکشن بھی لیا اور یہ گٹر کا پانی صاف ہوا تو میری ڈی سی سے گزارش ہے کہ اس کچھرے کا جوے کچھ انتظام کیا جا اور یہاں پہ کوئی اپنا رحم و کرم کریں نظر کرم کریں اصل میں کچھرے کے حوالے سے آپ کچھ بھی دیکھ رہوں گے اور ابھی دو تین دن پہلے ہم نے جو یہاں پچھ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم بچوں نے یہ کھیلنے بھی انہوں نے سپائی بھائی کر کے اس گراؤنڈ کے لیے جو کرایا ہے کھلنے کے لائک ہوگے لیکن کچھرے کا مسئلہ ہے یہاں پہ بس پہلے اس میں گٹر کا پانی تھا وہ تو انہوں نے ڈی سی صاحب نے صاف کرا دیا تھا لیکن اب کچھرے کا بہت ہوئے اگر مہربانی کر کے کچھرہ بھی صاف کرا دیں گے کوئی جا آ جا نہیں سکتا تھا بلکل بہت سارا پانی بھرا ہوا تھا اب تو بہت صاف ہو گیا لیکن اب کچھرہ بہت ہے وہ بھی صاف ہو جائے علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر کورنگی اور وزیر بلدیاز سن ناظر حسین شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں صفائی سترائی کو یقینی بنائے تاکہ بچوں میں صحت مندانہ سرگرمیاں فراہم ہو سکیں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی اللہ وزی کی مین شہرہ نیو کراچی اللہ والی میں مسائل کے امبار اللہ والی سے یارو گوڑ تک سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کچھرے کے ڈھیر سے شہری پریشان ہیں سڑکیں ٹوٹی ہونے کے باعث اس سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو گئی ہے نیو کراچی کی مسروف ترین شہرہ اللہ والی سے اور اس سے متاثر شہرہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اللہ والی سے پارو گوڑ تک جانے والی سڑکوں پر کچھرے کے امبار سے شہری پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر رہتی ہے اور راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے آس ساتھ بھی روز کا معمول ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں یہاں سے گزرنے والے سٹریٹ کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں جو خوف کی علامت بنا ہوا ہے سٹریٹ لائٹ بھی نہ ہونے کی وجہ سے راہگیر حاصلات کا شکار ہو جاتے ہیں بہت پریشانی ہے سر اس کچھرے کی وجہ سے پریشان ہے دن با دن بہت پریشانی ہے اور بیماریاں اس سے بڑھتی جائیں نیوز بلیڈن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ